اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں ہم آج ریاضی کا جماعت ہفتوں کا میم زال علیف اور میم این علیف شروع کر رہے ہیں یہ ہمارا یونٹ نمبر 3 ہے جماعت ہفتوں کا یعنی سٹینڈرڈ 7 کا اس کے پہلے کے دو یونٹ ہمارے کمپیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چینل ٹیک لرننگ پہ اویلیبل ہے آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم کیا دیکھنے والے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ہم اس میں دیکھنے والے ہیں پہلا ٹاپک رہے گا ہمارا ایداد کی مفرد اجزائے ضربی یعنی prime factorization of a number second lecture رہے گا مسترک آدھی آرزم یعنی meme and alif انگلیش میں اسے کہتے ہیں highest common factor یعنی hcf اور third lecture رہے گا مسترک زافیاں اکل یعنی meme zal alif انگلیش میں اسے کہتے ہیں least common multiple یعنی lcm اس unit کے اندر ہم پہلا یہ ٹاپک دیکھنے والے ہیں second lecture میں یہ دیکھیں گے اور third lecture میں یہ دیکھیں گے ہم لوگ اس طرح اس unit کو تین lecture میں ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم دیکھیں گے ایداد کی مفرد اجزائزر بھی یعنی prime factorization of a number چلی بڑھتے ہیں ہمارے آج کے unit کی طرف دیکھیں کیا ہے یہاں پہ ایداد کا عیادہ کچھ ایداد آپ کے سامنے آئیں گے دیکھیں کچھ ایداد ہے یہاں پہ دو ہے پانچ ہے ساتھ ہے آٹھ ہے تیرہ ہے اندرہ ہے باویس اور انتیس ہے ان ایداد کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دو ہے کس کے پاہلے میں آتا ہے ایک کے اور دو کے ٹھیک ہے پانچ کس کے پاہلے میں آتا ہے پانچ کے پاہلے میں آتا ہے اور کس کے پاہلے میں آتا ہے پانچ نہیں ساتھ آتا ہے اس Makje solution یہاں پر چند اداد ایسے دیئے ہوئے ہیں جو اپنے علاوہ دوسروں کے پہاڑے میں آتے ہیں اور چند ایداد ایسے ہے جو صرف خود کے پہاڑے میں آتے ہیں تو وہ پونسی ایداد ہے وہ ایداد ہے 5 7 13 اور 29 ایسے بہت سارے ہیں لیکن صرف سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز کے لیے میں نے ہاں پہ یہ ایداد لیا ہوں دیکھیں یہ 5 7 13 اور 29 یہ صرف خود کے ہی پہاڑے میں آتے ہیں اور کسی کے پہاڑے میں نہیں آتے تو ایسے ایداد جو صرف خود کے پہاڑے میں آتے ہیں کسی اور کے پہاڑے میں نہیں آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایسے ایداد جو کسی کے پہاڑے میں نہیں آتے ہیں انہیں مفرط ایداد یعنی پرائیم نمبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں مفرط ایداد یعنی پرائیم نمبر یہ کسی کے بھی پہاڑے میں نہیں آتے ہیں اور اس کا اُلٹا کیا ہے؟ اس کا اُلٹا ہے مرقع بیداد مرقع بیداد اپنے علاوہ دوسروں کے پہاڑے میں بھی آتے ہیں چلیئے آگے بڑھیں گے آگے دیکھیں گے دس کے آد دیکھیں گے ہم لوگ دس کے آد کون سے آد یعنی دس کس کس کے پہاڑے میں آتا ہے یہاں پہ ایک عدد ہے دس اور اس کے آد دیکھنا ہے آد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس کس کے پہاڑے میں آتا ہے دیکھنے ہم دس کس کس کے پاڑے میں آتا ہے دس پہلے تو ایک کے پاڑے میں آتا ہے سب یہ عدد ایک کے پاڑے میں آتا ہے ٹھیک ہے دس دو کے پاڑے میں بھی آتا ہے دو پنجے دس پاس کے پاڑے میں آتا ہے پاس دونی دس اور خود دس کے پاڑے میں آتا ہے مار کیا ہے اس کے اندر ہے ایک کس کے عاد یعنی ایک کس کس کے پاڑے میں آتا ہے چلی دیکھتے ہیں ایک کس کس کے پاڑوں میں آتا ہے اکیس آتا ہے پہلے ایک کے پاہلے میں پھر تین کے پاہلے میں پھر سات کے پاہلے میں پھر اکیس کے پاہلے میں یعنی دس اور اکیس جو ہے یہ کونسی عدد ہے یہ مرقب عدد کیونکہ یہ اپنے علاوہ اپنے علاوہ باقی کے پاہلے میں بھی آ رہے ہیں اپنے علاوہ باقی کے پاہلے میں بھی آ رہے ہیں یہ کیا ہے مرقب عدد ہے اور ہم نے کیا کر دی اس کی مفرد اجرائے دربی کرے وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے آگے یہ دونوں کے اندر یہ 10 کے عاد اور 21 کے عاد میں مسترک کیا ہے دیکھیں انہ thunderstorm صرف ایک ہے مسترک یعنی common دو ہے نہیں ہے پانچ ہے نہیں ہے ساتھ ہے تین ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ایک دس میں بھی ہے اور 21 میں بھی ایک ہے مسترک ہے تو ایسے عدد کیا کہ لائیں گے جن کا مسترک صرف ایک عدد ہو ایک عدد وہ کہلائیں گے جن دو اعداد کا مسترک عاد صرف ایک ہوتا ہے ایک عدد یعنی ایک سنگل ہوتا ہے وہ عداد ایک دوسرے کے کو پرائیم نمبر یعنی باہم مفرط عداد کہلاتے ہیں یعنی ایسے دو عدد جن کا مفترک عاد صرف one ہو یعنی ایک ہو انہیں کیا کہیں گے ہم باہم مفرط عداد یعنی کو پرائیم نمبر تھوڑی سے ایکزامپل دیکھ لیں گے اس کے ہم دیکھیں تین اور اگر ان کی ہم نے ان کے عاد نکالیں گے تو کیا ملیں گے ہم کو مشترک ایک ہی ملیں گا چار اور ناؤں میں بھی ایک ملیں گا اکیس باہویس میں باہویس تیویس میں اور تیویس چوبیس میں یہ پیرس بنائے ہم نے تھوڑا سی ایکزامپل سمجھنے کے لیے کہ ان کے اگر ہم نے عاد نکالے تو ان کا مشترک کیا رہیں گا صرف ایک رہیں گا ایک نمبر تو انہیں کیا کہیں گے ہم باہم مفرط عداد ایسے اور بھی کئی پیرس بن سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے آگے بڑھیں گے یہاں دیکھئے یہاں کیا نظر آرہا ہے تین پانچ پانچ سات پیرس ہے کہ گیارہ تیرہ انتیس ایک تیس کیا ہے یہ پیر کے اندر تین اور تین کی بیچ میں کیا رہتا ہے تین چار پانچ پانچ چھ ساتود اگرہ بارہ تیرہ انتیس تیس ایک تیس یعنی ان کے بیچ میں Absolute میرے دو کا ہن دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس تین اور پاس کی بیچ میں دو کا ڈیفرنس تیسزiben ڈیس بڑرہ ڈیفرنس 33 کے بیچ میں ڈو کا ڈیفرنس ہے تو ایسے عیداد کی جوڑیا جن کے بیچ میں دو کا فرق ہو انہیں کیا کہیں گے انہیں ہم کہیں گے جن دو عیداد جن دو مفرد عیداد کے درمیان دیکھیں مفرد بھی ہے یہ تین مفرد ہے پاچ مفرد ہے پاچ مفرد ہے سات مفرد ہے مفرد یعنی جو صرف خود کے پاہلے میں آتے ہیں گیارہ مفرد ہے تیرہ مفرد ہے انتیس مفرد ہے اور اکتیس مفرد ہے یہ کسی اور کے پاہلے میں نہیں آتے جن دو مفرد اعداد کے درمیان فرق دو ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ان پیئرز کے بیچ میں فرق کتنا ہے دو کا ہے ان دونوں مفرد اعداد کو جوڑ مفرد اعداد یعنی twin prime numbers کہتے ہیں یہ انہیں کیا کہیں گے ہم جوڑ مفرد اعداد یعنی twin prime number دیکھیں گے آگے اعداد کی مفرد اجزائے ضربی کرنا prime factorization of a number کیا کریں گے ابھی اعداد کی مفرد اجزائے ضربی کریں گے یہ اقلی دس کا ایک اہم اصول ہے یہ اقلی دس نام کا ایک ریاضی دا تھا اس کا ایک اہم رول تھا ایک اہم رول کیا تھا اس میں کسی بھی مرکب عدد کو مفرد عدد کی ضرب کی صورت میں لکھا جاتا ہے طبعہ کمپلیکس سے ہم اس کو ایزی کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہم سے یہ اس میں کسی بھی مرکب عدد کو مرکب عدد یعنی کونسا عدد جو اپنے علاوہ کسی اور دوسروں کے پہاڑے میں آتا ہے وہ مرکب عدد اس کو کیا کرتے ہیں اس کو مفرد عدد کی ضرب کی صورت میں یعنی اس کے ٹکڑے 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 کر دیتے ہیں کس میں کرتے ہیں مفرد عدد میں مفرد عدد یعنی جو صرف خود کے پہاڑے میں آتا ہو ان کی ضرب کی صورت میں لکھتے ہیں یعنی ضرب کا جو عمل ہے اس کی صورت میں لکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مفرد مفرد اجزائے ضربی کی صورت میں لکھئے چوبیس کو مفرد اجزائے ضربی کرنا ہے مقصورت یعنی اس کے ان تک جانا ہے ہمارے دیکھیں گے ان تک کیسا جاتے ہیں چوبیس یہاں چوبیس دیا ہوتا ہم کو تو چوبیس کو ہم کیا کریں دو چپلے کریں دو زرب بارہ ہم کو اگدم لیس نمبر لینا ہے کم سے کم سے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے تو دو زرب بارہ ٹھیک ہے بارہ دونی چوبیس یا دو بارہ چوبیس اس کے اندر آپ دو دو کے چپلے نہیں ہو سکتے ہم بارہ کیا اور کریں گے تھوڑے چپلے کر کے دیکھیں گے دیکھیں کیا ہوگا دو جیسے کیا زرب 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 چھے یعنی دو چھانگ دو چھانگ دو چھانگ چھانگ چپلے کریں گے دو زرب دو یعنی دو دونی چار اور چار چھانگ چوبیس ٹھیک ہے اب اس میں دو کا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے چھے کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ 2 کا بھی کچھ نہیں ہوسکتا ہے 6 کا ہوسکتا ہے 2 زرب 2 زرب 2 زرب 3 یہ 2 تیا 6 اس طرح ہم نے 12 کے 2 ٹھکڑے کریں 2 زرب 6 اور 6 کے 2 ٹھکڑے کریں 2 زرب 3 اس طرح سے جو اینڈ آگیا 2 زرب 2 زرب 2 زرب 3 یہ ہو گئی 24 کی مفرد اجزائے ضربی اور اس کو اگر ہم کر کے دیکھیں گے پورا ملائیں گے اس کو 2 زرب 2 2 دونی 4 4 دونی 8 اور 8 تیا 24 اس طرح ہمارا جواب 24 آئیں گا اور یہ ہو جائیں گی مفرد اجزائے ذر بھی امید کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی سے سمجھ رہے ہیں چلیے آگے آپ کچھ مسائلیں دیکھ لیں گے اس کے ہم چلیے کچھ مسائلیں دیکھتے ہیں جیل کی چل مسائلیں حل کرنا ہے پہلے 63 45 اور 20 پہلے 63 کو ہم حل کریں گے دیکھیں یہ 63 لیے اب اس کے ہم دو تپلے کر کے دیکھیں گے دو تپلے کریں گے 63 کے تو آئیں گا 7 9 3 ساتھ 9 3 3 لیس نمبر ہے ساتھ اس سے کم کے پہلے میں 63 نہیں آتا اور ساتھ کا پہلہ 9 بار پڑے تو آتا ہے 33 ٹھیک ہے ساتھ کو تو کچھ نہیں ہونا ہے 9 کے تکڑے ہو جائیں گے دیکھیں ساتھ as it is جیسے کبھی اسی لے لیں گے ہم ساتھ کسی کے پہلے میں نہیں آتا 9 آتا ہے کس کے پہلے میں آتا ہے 3 3 9 دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ساتھ ساتھ جیسے کبھی ایسا نیچے آ چکا ہے اور 9 کے اور دو پیس ہو گئے 3 ضرب 3 تو یہ ہو گیا 3 تیا 9 اب اسی کس طرح لکھیں گے ہم اسی ہم اس طرح لکھیں گے 63 برابر ساتھ ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 یعنی ساتھ ضرب 3 ساتھ تیا 21 اور 21 تیا 63 یہ ہو گئی 63 کی مفرط اجزائے ضربی اب اس میں سے ہم کسی کے بھی اور کسیز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے next اس کے اندر اگزامپل ہے ہمارا 45 45 کی اجزائے ضربی کریں گے پہلے ہم لیں گے 45 45 کس کے پاہلے میں آتا ہے 40 5 کے پاہلے میں آتا ہے 45 ٹھیک ہے 5 ضرب 9 5 9 45 ٹھیک ہے 5 اسی کے پاہلے میں نہیں آتا 5 کو ہم ایسا ہی لے لیں گے اب 9 کے پیسے ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں 3 ضرب 3 یعنی 3 تیا 9 ہو گیا 5 ضرب 3 ضرب 3 یہاں پہ اس سے زیادہ اور اس کو ہم تیسنے تقسیم نہیں کر سکتے تو اسے کس طرح لگیں گے ہم اسے لگیں گے ہم 45 برابر 5 ضرب 3 ضرب 3 ٹھیک ہے تو 5 ضرب 3 5 تیا 15 اور 15 تیا 45 اس طرح یہ 45 کی مفرط اجزائے ضربی یہاں پہ مکمل ہو گئی اب تیسری مثال دیکھ لیں گے ہم تیسری مثال میں ہمیں کیا ہے دیا ہوا 20 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے 20 لے لیتے ہم یہاں پہ یہ لیے ہم نے 20 اب 20 کے 2 تکلے کر دیں گے 20 کم سے کم 2 کے پاہلے میں آتا ہے تو 2 داہی 20 ہو جائیں گا دیکھیں 2 ضرب 10 2 ضرب 10 یعنی 2 داہی 20 اب 2 کا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے 2 جیسے کہ ایسی ایسری ایسری تیز یہاں پہ آ جائیں گا اور 10 کے 2 پیچھے سو سکتے 2 پنجے 10 دیکھیں یہاں پہ 2 ضرب 5 2 پنجے 10 اسے کس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اور اس کے کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اسے ہم لکھ لیں گے ہمارے طریقے سے 20 برابر 2 ضرب 2 ضرب 5 یعنی 2 دونی 4 4 پنجے 20 اس طرح سے 20 کی بھی ہم نے مفرط اجزائزر بھی کر لیے تو ہم نے یہاں پہ ہمارا آج کا پہلا پارٹ کمپیٹ کیے میم این علیف اور میم دال علیف کا نیکس پارٹ ہم کیا کریں گے میم دال میم این علیف کا شروع کریں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ میں آپ دے رہیے بچوں اور سیکھتے رہیے اور آج کا ہمارا لیسن دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک لائدنگ کو سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا خیال رہیے موسیقی